اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سبائی ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ عدینا چوڑری بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی طرف زلہ انتظامیہ ٹوپا ٹیکس سنگ کے زیر اتمام یومی قائد اعظم کے حوالے سے زلہ کانسل ہال میں پوروکار تقریب تقریب ڈسٹرک پولیس آفیسر عبادت نصار ایڈیشنل ڈیپٹی کامیسٹر ریوینیو ملیک عباس ذلکر نین آوان ڈیپٹی ڈیکٹر ڈیولپنٹ احمد جواد سردار چیف آفیسر زلہ کانسل ڈسٹرک انفارمیشن آفیسر زلہ انتظامیہ کے افسران سیویل سوسائٹی ممبران امن کمیٹیو میڈیا نمائندگان کی شرکت یودی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان آزادی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں بحیثیت قوم آزاد وطن میں سانس لینے پر ہم قائد اعظم محمد علی جینا کا عظیم احسان کبھی فراموش نہیں کر سکتے قائد اعظم محمد علی جینا پاکستانی قوم کے اصل محسن ہیں آج بھارت میں مسلمان کی حالت دیکھ کر آزادی کی قدر بڑھ گئی ہے آج بطور پاکستانی ماندار اتحاد و تنظیم پر عمل کرنا ہوگا محمد علی جینا کا یوم پیدائش قابل فخر قوم کے وجود میں آنے کا دن ہے مسلمان برے سگیر میں سیاسی تعلیمی و معاشی لحاظ سے بہت پیچھے تھے قائد اعظم محمد علی جینا نے مسلمانوں کو ویجن سوچ اور آزاد ملک کا توفہ دیا پچیس دسمبر ایسے عظیم لیڈر کی پیدائش کا دن ہے جس نے برے سگیر کے مسلمانوں کو علیدہ وطن دیا قائد اعظم نے برے سگیر کے مسلمانوں کو سیاسی سمت اور علاق نشقان شناکت دی قائد اعظم کے رہنماء اصول اور فرمودات اپنا کر ہم اپنی منزل پاسکتے ہیں آج کے دن ہمیں متحد ہو کر قائد اعظم کے افکار پر عمل پیرا ہونے کے عظم کا عادہ کرنا ہے اس ملک پاکستان کو ترقی کی رہا پر گامزن کرنا ہے تقریب میں سکول کے بچوں نے یومی ولادت قائد اعظم کے حوالے سے ملی نگمے پڑھے اور ٹیبلو پیش کیے آخر میں قائد اعظم کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور ملکی سلامتی کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی قبروں کا سلسلہ جاری رہے گا جڑے رہیے سمائی کے ساتھ ملتے ایک چھوٹا سی بریک کے بعد